بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کے بارے میں آپ کو میں حمی پیتھک کی ایک نہایت قیمتی دوا بتانے جا رہا ہوں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دوا ہے جس سے خودلزتی کی جو عادت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ خودلزتی عورتوں میں ہو یا وہ خودلزتی مردوں میں ہو تو یہ ویڈیو نہایت اہم ویڈیو ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں دوستو ہمیوپیتھک کی ایک دوا ہے بوفو تو بوفو ہمیوپیتھک کی جو دوا ہے اس میں جو علامات پائی جاتی ہیں ان میں جو سب سے اہم علامات پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے شہوانی قسم کی مرگی کہ دورانے شہوت کسی کو مرگی کا دورہ پار جانا تو دورانے شہوت مرگی کا دورہ پار جانا یا دورانے حید مرگی کا دورہ پار جانا تو اس میں بوفو نہایت اہم دوا کے طور پر ثابت ہوئی ہے اور بوفو ویسے بھی دماغی مراز پر بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور مرگی کے دوروں میں بھی بوفو بہت اچھا کام کرتی ہے صرف مرگی کے دوروں میں بھی لیکن اگر مرگی کے دورے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر شہوانی حیالات بہت زیادہ ہو اور وہ مشدنی کا عادی ہو تو بوفو نہایت ہی مجرب دوا ہے اور بوفو ایسے مدیدوں کے لئے انتہائی مجرب دوا ہے جس میں وہ نیند کی حالت میں جن کو دورہ پار جاتا ہے یا دورے کی حالت میں بھی مریض کو دورہ بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی شہوت بھی قائم ہو رہی ہوتی ہے تو اس حالت میں بوفو انتہائی مجرب دوا ہے جس میں شہوت بھی بہت سکتی کے ساتھ قائم ہو اور مریض میں مرگی کی قفیت بھی ہو تو بوفو نہایت مجرب دوا ہے اسی طرح عورتوں میں حیز بھی کسرت سے آ رہا ہو اور عورتوں میں بھی شہوانی خیالات بہت زیادہ ہو اور جو عورتوں کے شہوت کے علاہ تناسل ہیں وہ بھی ان میں بھی سکتی ہو پستانوں کا بہت زیادہ سکت ہونا کلائیٹورٹس کا بہت زیادہ سکت ہونا بوفو کی علامات میں پایا جاتا ہے اور اس کی سب سے اہم جو فائدہ ہے بوفو کا وہ یہ ہے کہ خودلزتی کی عادت چاہے عورتوں کو چاہے مردوں کو کچھ عرصہ اس کا مستقل استعمال کرنے سے مردوں میں مشدنی کا جو عرضہ ہے وہ مشدنی کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو مشدنی کی وجہ سے نکاہت ہوئی ہوتی ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت کی طرف لوڑنا شروع ہو جاتی ہے اور عورتوں میں اگر خودلزتی کی خواہش ہو تو بوفو کے استعمال سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بوفو کے استعمال سے جن کے نفس میں سکڑاؤ پیدا ہو چکا ہو تو وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دماغی حالات ایسے ہوں کہ ہر وقت سر میں درد رہتا ہو اور خاص کر کے نیند کی عالت میں مرگی کا دورہ پڑ جائے اور آنکھ کھلے تو وہ اس آدمی کو چوبیس چوبیس کے انٹر تک سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لئے بوفو نہائیت ہی مفید دعا کے طور پر ثابت ہوئی ہے تو دوستو کوئی بھی دعا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگیز نہ استعمال کریں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو سکریم پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ فری آن لائن کانسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی علامات بتا کر اپنی علامات کے مطابق جو بھی دعا آپ کی بنتی ہے وہ آپ مفت پوچھ سکتے ہیں تو نئی ویڈیو تک کے لئے ڈاکٹر ابو کمکام حنجن روا کو اجاز دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ